السلام علیکم فرنس آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ روٹیوں کو گرم رکھنے کے لیے جو ایک کپڑا استعمال ہوتا ہے جو ایک چھوٹا سا بیگ بنایا جاتا ہے وہ بنانا سکھا رہی ہوں تو فرنس یہ جو میرے پاس کپڑا ہے چادر ٹائپ سی یہ موسلی کمبلوں میں اور چادروں میں استعمال کیا جاتا ہے بیڈ شیٹس وغیرہ میں تو اس کا میں بنا رہی ہوں اس کے اندر پولیسٹر لگا بہتا ہے یہ آپ کو بہت ایزیلی مل جائے گا اور اگر آپ کے گھر میں ہے اکثر اس سے تکیے بنایا جاتے ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ جتنی آپ کی ٹوکری ہے اتنا آپ ناپ لے کے اور اس طرح کے دو سرکلز کاٹ لیجئے ٹھیک ہے فرنس اس طرح میں نے ایک سرکل کاٹ لیا ہے اسی طرح اب میں نے دو سرکل یہ کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے کٹن کا کپڑا یوز کی ہے میں ایک ایپل کی لک دوں گی اس کو ٹھیک ہے تو میں نے دو یہ ڈال دی ہے اس کو ہم سرکل سے دونوں کو ملا کے یہ جو وائٹ کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ اندر کی سائٹ پہ ہوگا یہ اس طرح ہم بنائیں گے اور اس کی اوپر پھر ہم نے پائپنگ کرنی ہے جو کہ اندر ایک بیک کی طرح کی اس کی شکل آ جائے گی اور بیک سائٹ پہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا دیکوریٹ کر دیں گے اس میں ہم ایپل کی ایک شیف دے دیں گے تاکہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لگے تو چلے فرنڈز اب ہم اس کو سٹچ کرنا میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو سٹچ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ ان دونوں جو آپ کے پاس جو سرکلز آپ نے کارتے ہیں ہم سب سے پہلے ان دونوں کو آپس میں چپکا لیتے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح سٹچ کرنا ہے جیسے میں آپ کو سٹچ کرنا سے کھا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ اس کو ضرور بنائیں بہت ایزی لی بن جائے گی اس پہ زیادہ آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے ایون اگر آپ کے گھر میں آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو بہت ایزی لی بن جائے گا اور اس میں روٹیاں بہت گرم رہتی ہیں اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ تگو دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فرنڈز یہ دونوں تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے یہ جو ایپلز کے جو ہم پیٹلز ہم نے بنائے تھے ان دونوں کو بھی ہم سیکھیں اور آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور فرنڈز کے ایک بہت اچھا گفٹ آئیڈیا بھی ہے کہ آپ جو لیڈیز ایک دوسرے کو گفٹ بغیرہ دیتی ہیں تو بردے پہ یا انیورسریز پہ یا اس طرح آپ گفٹ بھی دے سکتی ہیں اپنی کسی فرنڈ کو یہ بنا کے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ گا اور بہت سستہ پڑے گا آپ کو تو ایک طرح سے ایک گفٹ آئیڈیا بھی میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ میں اکثر اس طرح کی بنا کے اپنی فرنڈز بغیرہ کوئی گفٹ بغیرہ دیتی رہتی ہوں اب آپ دیکھیں اب آپ نے کرنا یہ دیکھیں دونوں وائٹ سائیڈز اندر کی سائیڈ پہ ہو جائیں گی دونوں اس طرح آپ نے بنا کے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اچھا اب جو ریڈ اوپر کپڑا ہے اس کی اوپر میں لگاؤں گی پائپنگ میں نے پٹی کٹ لیا ہے وہ آپ لیند اس کے دیکھ لیجئے گا کہ سرگل کی کتنی لیند آئے گی اس طرح میں سٹارٹ کروں گی اور اس کی جو چڑائی ہوگی وہ تقریباً آپ تین انگلیوں سے یا تین انچ یا چار انچ آپ رکھ لیجئے گا میں نے تین انچ رکھی ہے اب آپ نے اس کو اس کے ساتھ لگا دینا ہے یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں اتنا سا ایریا ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ایک سائیڈ ہم نے کھلی چھوڑ دینا ہے جتنی میں نے چھوڑی ہے اتنی آپ چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ہم روٹیاں ڈالیں گے تو نیچے والے کپڑے کو میں نیچے کر کے اور اور ساری پائپنگ میں نے ساتھ کی ہے اور یہاں پہ جو پائپنگ میں کر رہی ہوں وہ نیچے سے میں نے کپڑا ہٹا دیا ہے گلین کلر والے ٹھیک ہے تاکہ ہم ہمارے پاس ایک ایسا ایریا آجائے جہاں سے ہم اٹلیس روٹیاں جو ہے وہ اس کے اندر رکھیں گے تو اس طرح آپ نے بہت ہی آرام سے اس کی جو ہے وہ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لگا لیا اب میں آپ کو اس کو دکھاتے ہوں کہ آپ نے یہ جو کر لیا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے پہلے تو سائیڈ سے ایکسٹرا کپڑا سارا آپ نکال دیں یاد رکھیں آپ بنانے سے پہلے سے اچھے سے واش کر لیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ کپڑا خریدتے بھی ہیں تو کوشش کیا کریں اسے آپ شلنگ کرتے ہیں واش کر لیا کریں اچھے سے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا جمز بگرہ ہو سکتے ہیں اچھا وہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم ادھر بھی پائپنگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ نے یہاں پہ بھی جو کپڑا تھا وہ میں نے ہٹایا بھی ہے کیونکہ یہ ہماری ایکچولی اوپننگ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے جہاں سے آپ روٹی اندر رکھیں گے یہ وہ جگہ ہے اس لئے میں نے نیچے والا جو ریڈ کپڑا ہے اس کو میں نے سائیڈ پکر دیا اس کی پائپنگ کر لینے یہ بہت کیوٹ لگتا ہے دیکھنے میں آپ جب اس کی فائنل لوک ہوگی تو آپ دیکھیں گا کہ یہ کیسا لگے گا اچھا فرنز اب یہ ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتے گا آپ نے اس کو کیسے کرنے آپ اس کو ٹیڑا کر لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم ایکچولی روٹی رکھیں گے ایکسٹرے سارا میں نے کار دی ہے یہ ایکچولی پائپنگ ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے پائپنگ کر لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اب یہ جو ہے یہ دیکھیں میں نے پینز لگائی نہیں تھی یہاں پہ ٹھیک ہے جو ریڈ والی سائیڈ اس کے اوپر آپ نے رکھتی ہیں یہاں سے میں روٹی انٹر کروں گی ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے اوپر میں نے رکھے ہیں اس کو اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر میں اس کو تھوڑا تھوڑا میں سلائی دے دیتی ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو جائے آپ چاہے تو سوئی سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس کو آپ سوئی دھاگی سے علاوہ آپ اس کو مشین سے بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ایریا آپ کا یہ کبر کرے گا لیکن یہ بہت کیوٹ لگے گا دیکھنے میں ٹھیک ہے تو بہت ہی زیادہ افیکٹیو چیز ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے تو آپ اپنے لیے ضرور بنائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو پلیز ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کومنٹس میں ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہمیں بہت پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے اور پسند کریں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی ویڈیو کبرج بھی اچھی کریں لیکن کیونکہ تھوڑا سا ایشو ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کبر کرنے کی کوشش کریں گے آپ یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے روٹیاں ڈالی میں آپ کو آگے روٹیاں ڈال کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنے مزے کا لگتا ہے اور اس سے آپ کی تقریباً تین چار گھنٹے آپ کی روٹیاں بلکل گرم رہیں گی یہ دیکھیں یہ ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے اس طرح آپ نے روٹی ڈالنی ہے اور اس کو آپ رکھ دیں تو یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ کو فائدہ بھی دے گا اور دیکھنے میں بہت پیارا لگے گا دو فرنز آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو بنائیں گے اگر آپ نے بنایا تو پلیز کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ٹرائی کیا 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 تھانکیو سو مچ پر وچن مائی ویڈیو پسند آئیو تو لائک زور کیجئے گا آگے بہت اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو پلیز اپنے فرنز